سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بھلا ایکن کو پریس کر دیں سبق نمبر پانچ نیلو کا مٹھو اس کا عنوان ہوگا پڑھائی اور کتابی سرگر میں سب سے پہلے ہم اس کی پڑھائی کریں گے اس کے بعد ہم بک پہ کام کملیٹ کریں گے سبق نمبر پانچ نیلو کا مٹھو نیلو نے ایک توتہ پالا پیارا پیارا بولا 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 ماسوم جو میں نے مشکل الفاظ ان کے اوپر اس کے معنی لکھے ہیں مشکل الفاظ کہ وہ اپنے بچوں کو لرن بھی کروانے اور اپنے نوٹ بک پہ رائٹ بھی کروانے چونچ تھی لال اور پنکھڑے تھے پنکھ پر قدرت نے کیا رنگ بڑے تھے قدرت اللہ تعالیٰ کی ذات نیلو لاکھ پڑھاتی اس کو بات نہ کرنی آتی اس کو چپچا بیٹھا اونگتا رہتا اونگتا رہتا بیٹھے بیٹھے سونا ہر کوئی اس کو بدھو کہتا بدھو بیوکوف نیلو کو یہ حرانی تھی مٹھوں نے کیوں چپ تھی سادی چپ سادی خموش رہنا بلی بولے مرگا بولے توتہ لیکن چونچ نہ کھولے ایک دن آئی نین سے جاگی سہن میں آئی باگی باگی سہن میں تھا توتے کا پنجرہ کھانچے کے اوپر تھا مرگا کھانچا کھانچا وہ ہوتا ہے جس کو مرگے کو ڈامنے کے لیے جو ٹوکرا استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کھانچے مرگا بھی بولا کھولکڑوں توتہ بھی بولا کھولکڑوں یہ تھی ریڈنگ بچوں کو آپ نے ریڈنگ پہلے کروانی ہے پھر مشکل پاس کے معنی لرن کروا کر رائٹ کروانی ہے اس کے بعد آپ نے اس کی بک اٹیوٹی کروانی ہے نظم کے مطابق درست جواب پر ٹک کا انشان لگا ہے نیلو نے پالا مرگا بلی توتہ کبوتر توتہ توتہ رہتا تھا بولتا چوب چاپ اونتا چوب چاپ اونتا چوب چاپ اور اونتا آپ نے ٹکر دینے توتہ بولا ٹین ٹین کھولکڑوں چون چون میاؤں میاؤں کھولکڑوں توتے میں رنگ بڑے تھے نیلو نے مرگے نے قدرت نے بلی نے قدرت نے نیلو کو تھی ہیرانی خوشی پریشانی اداسی ہیرانی اس کے بعد سوال نمبر تین ہے مناسب الفاظ لگا کر مسرم کمل کریں توتہ لیکن ڈیش نہ کھولے چونچ چونچ تھی لال اور ڈیش ہڑے تھے پنک ڈیش نہیں کیا رنگ بڑے تھے قدرت ہر کوئی اس کو ڈیش کہتا بدو ڈیش مرگا بی بولا کوکڑوکڑوں اس کے بعد ہم سوال نمبر چار اپنے وقت بک پر کریں گے سوال نمبر پانچ ہے کالم علیف میں دیئے گئے جانوروں اور پرندوں کو کالم بے میں مطلقہ آوازوں سے ملائیں جانوروں کے نام اور پرندوں کے دیئے ہم ان کی آوازوں کے ساتھ ملائیں گے توتہ ٹین ٹین مرگی ککڑوکڑوں کوا کائیں کائیں بلی میاؤں میاؤں کبوتر وٹروں چریا چونچون بکڑی میم آپ نے بچوں کو میچنگ کروا کے اس کے بعد اس کو لنگ بھی کروانا ہے اس کے بعد ہے الف بے ترطیب الف بے ترطیب ہوتا ہے حروفت حجی کے مطابق ورس کو لکھنا حروفت حجی کے مطابق لفظوں کو لکھنا ترطیب دینا اس کی ریفینیشن ہے اس کا مطلب ہے کہ لفظوں اور اسموں کو الف بے پہ یعنی حروفت حجی کی ترطیب سے لکھنا مثلاً چار الفاظ ہیں چپ بولا اوپر پنجرا ہم اس کو الف بے ترطیب سے یوں لکھیں گے سب سے پہلے الف آتا ہے تو ہم اوپر لکھ دیں گے الف کے بعد بے آتا ہے بے کے بعد بے بولا بے کے بعد پے آتا ہے پے پنجرا اور پے کے بعد تے آتا ہے ٹے سے جین چے یہ سارے ورڈ کے حروفت حجی کے ورڈ نہیں ہے تو ہمارے پاس چے ہے تو ہم آگے پے کے آگے چے لکھ دیں اس سے انہوں نے کہا ہے نیچے دیئے گے اردو رنگوں کے نام دیئے گئے ہیں ہم ان کو حروفت حجی کے مطابق لکھیں گے یہ انہوں نے نام دیئے ہوئے ہیں ہم ان کو روپے تھے جی کے مطابق بھی ہیں بورا جامنی کالا کلابی لال نیلا حرا یہ آپ نے بچوں کو علیف بے لکھ کے دینیا اور آپ نے ان سے کروانا ہے تو اس طرح بچوں کو جلدی سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے کیسے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے سارا کام ان کو بک پہ کمپلیٹ کروانا ہے اور اس کے بعد اس کو سارے کام کو کمپلیٹ کروانے کے بعد آپ نے اس کو لرن کروانا ہے اور لرن کر کے رائٹ کروانا ہے اور آج کا جو ہوم ورک ہے اس کام کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ پانچ میں نے الفاظ دیئے ہیں ان کے جملے بنوانے ہیں توتہ بولا بالا سیہن رانگ نید ان پانچ الفاظ کے آپ نے جملے بچوں کو نوٹ بک پہ بنوانے ہیں بچوں کو آپ نے گائیڈ کرنے ہیں بچوں اس کے جملے خود بنائیں گے تینکیو اللہ حافظ